قدرتی عبداؤں کے پرتی ہمارے دیش کی سوچ میں بھی کھوٹ ہے ہمارے دیش میں سولہ کروڑ سے زیادہ واہن ہیں اور ہر واہن کا بیما ہے یعنی انشورنس ہے لیکن ہمارے دیش کے سوا سو کروڑ لوگوں کے بارے میں یہ بات اتنے آتم وشواس کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی بھارت میں واہن کا بیما کرانے کی وجہ صرف واہن کے نقصان کا ڈر نہیں ہوتا اس کے پیچھے چالان کٹنے اور جرمانہ لگائے جانے کا ڈر بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ کار یا کسی بھی اور واہن کا بیما کروا لیتے ہیں لیکن اپنی زندگی اور سمپتھی کا بیما کروانے میں کسی کی دلچسپی نہیں ہوتی اور آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے جب اپنا واہن خریدہ ہوگا چاہے وہ ٹو ویلر ہو یا فور ویلر ہو ان کی گاڑی ہو کار ہو سارے لوگ سب سے پہلے اس واہن کا بیما کرواتے ہیں اس کا انشورنس کراتے ہیں کیونکہ اگر انشورنس نہیں کر آیا تو چالان ہو جائے گا جرمانہ بھرنا پڑے گا لیکن اپنا لائف انشورنس نہیں کراتے ایسے میں سوال یہ بھی ہے کہ کیا ہماری نظر میں صرف ہمارا واہن ہی قیمتی ہے ہم اپنی زندگی کی قیمت کو کیوں نہیں پچھاتے کیا ہمارے دیش میں کوئی بھی کام تبھی ہوگا جب جرمانے اور جیل جانے کا ڈر ہوگا کیا ہم اپنی زندگی کی سرکشہ کی ذمہ داری ٹھیک سے نہیں نبھا سکتے دنیا کے کئی وکسد دیشوں میں لائف انشورنس اور ہیلٹ انشورنس کرانا ضروری ہوتا ہے انیواریا ہوتا ہے اس مددے پر ہمیں بھی اپنی سوچ بدلنی ہوگی کیونکہ اس سے ہمیں باد اور بھوکمپ جیسی پراکرتک آپداؤں سے ورنے میں کم سمیں لگی گا موسیقی